الحمدللہ وحدہ الصلاة والسلام وعلی اللہ نبی جب عائدہ معزز و مکرم سامین کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے آکر سچ دریز ہوئے قرآن پاک کے اندر درجنوں جگہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا تذکرہ ہوا پچھلے انبیاء اور امتوں کے ہاں یہ تذکرہ چلتا رہا جس طرح کے کل آپ کے ہاں کچھ آیات پیش کی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کو درس دیا تھا اور کہا کہ اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف سے تمہاری طرف آیا اللہ کا رسول بن کر اور پھر تمہیں خوش خبری دیتا ہوں وَمُوَشِّرَمْ بِرَسُولِي جَعْتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ اَحْمَدُ میں تجھے ایسے میرے بعد آنے والے نبی کی خوش خبری دیتا ہوں جس کا نام احمد ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی عجیب بات ہے کہ اللہ کا نبی ہے ایک قوم ایسی ہے جو نبی کا چہرہ ڈیریکلی دیکھ رہی ہے اس سے بڑی اور کیا خوش خبری ہو سکتی ہے ایک نبی کا چہرہ دیکھا جا رہا ہے اللہ کا نبی سوامنے بیٹھا ہے الوالعظم اہلِ کتاب نبی ہے رسول ہے الوالعظم اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بڑی خوش خبری نہیں ہے تمہارے لیے یہ بڑی عظمت والی بات نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہو کے تمہارے سامنے بیٹھا ہوں تم میرا چہرہ دیکھ رہے ہو الوالعظم رسول ہوں اللہ کا یہ اس قدر بڑی عظمت والی بات نہیں اس سے بڑی خوش خبری میں تمہیں یہ دینے والا ہوں میرے بعد جو آنے والا رسول ہے نا وہ امام الانبیاء ہے اس کی آمد کی سینکنوں سال پہلے میں تمہیں خوش خبری دے رہا ہوں تو آمد کی خوش خبری دینا آمد کی خوشی منانا یہ تو انبیاء کا طریقہ رہا ہے یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے یہ کوئی عقلی دلائل کے ذریعے بنا چڑھا کر کوئی ہم بات نہیں کر رہے واضح ہے وَمُبَشِّرَمْ بِرَسُولِي يَعْتِ مِمْ بَعْدِسْمُهُ احمد میرے بعد آنے والا آمد ولادت میلاد یہی چیز ہے میرے بعد آنے والا جو رسول ہوگا اس کی میں تمہیں خوش خبری دیتا ہوں اس کی آمد کی خوش خبری دیتا ہوں اس کی ولادت کی تمہیں خوش خبری دیتا ہوں اس کے میلاد کی تمہیں مبارک دیتا ہوں یہ بھی معنی ہے اس کا نام کیا ہوگا احمد یہ قرآن پاک کے اندر اس کے علاوہ بھی درجن و آیات ہیں جن سے یہ چیزیں واضح ہوتی ہیں یہ میرے سامنے انجیل مقدس ہے موجودہ دور کی مسیح تبقہ بھی پادری تبقہ بھی ہمیں ان چیزوں کا جواب نہیں دے سکتا اگرچہ انہوں نے تحریف کر دی تبدیل کر دی ان کتابوں کو اللہ کی یہ نازل شدہ کتابیں یہ اسمانی کتابیں تھی ان کے اندر ایسے انہوں نے تبدیلی کر دی کہ جو ان کے نظریات تھے جو ان کی سوچ فکر تھی جو ان کا مزاج اور طبیعت تھی ان چیزوں کو ان کے اندر آئیڈ کر دیا ان لوگوں نے ہمارا ایمان ہے ان کتابوں پر جو ان اللہ کی طرف سے آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی ان کے اندر کچھ وہ باتیں ہیں لیکن مکمل ان پر ایمان وہ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ ان کے اندر انہوں نے اپنا ہی طبیعت کا وہ شرک اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی آمد مصفا کا تذکرہ وہ اس میں چھوپا نہ سکے وہ ابھی تک واضح ہے یہ میرے پاس انجیل مقدس سامنے موجود ہے چار ترہ کی انجیل ہے ان میں سے یوہنہ کی انجیل کا باپ نمبر چودہ ہے اور آیت نمبر پندرہ اور سولہ اٹھا کے دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا فرمایا کہ یہ ہو بہو لفظ ہے فرمایا اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو اپنی قوم کو یہ آیت نمبر پندرہ ہے اپنی قوم کو کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت رکھتے ہو تو تم میرے حکموں پر عمل کرو اور میں باپ سے درخواست کروں گا تو وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابت تک وہ تمہارے ساتھ رہے گا باپ سے مراد اللہ کی ذات ہے کیونکہ عیسیت کا مسیح طبقے کا نظریہ ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں یہ ان کی طرف سے ایڈ کردہ یہ لفظ ہے اپنے باپ سے جا کے کہوں گا وہ تمہیں اور ایک مددگار عطا کرے گا جو ہمیشہ ابت تک تمہارے ساتھ رہے گا یعنی ختم نبوت کی ایک دلیل واسع آ رہی ہے کہ میرے بعد ایسا مددگار آئے گا دین کے حوالے سے اسلام کے حوالے سے جو تمہاری مدد کرے گا اس کے بعد کوئی آنے والا نبی نہ ہوگا وہ نبی آئے گا یہ آمد مصفحہ کا تذکر آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ جو لفظ ہوبہ وہ کہہ رہے ہیں وہ باپ سے ذرا خاص یہ ہم ان الفاظ پر ایمان نہیں رکھتے یہ کھلم کھلا شرک ہے اور یہ انہی کی طرف سے تحریف شدہ الفاظ ہیں ہمارا ان کتابوں پہ اچھا دوسرا یہ کہ یہ اہل کتاب اس وقت کا یہ جو مصیح برادری ہے یہ اہل کتاب نہیں ہے کیوں؟ اس لیے کہ جو کتاب انجیل مقدس اللہ کے طرف سے نازل ہوئی تھی نا اس میں تو تحریف ہو چکی یہ تو کھلا کھلا مشرک ہیں اہل کتاب طبقہ مشرک نہ تھا اہل کتاب طبقہ وہ تھا جو اللہ کے عطا کردہ کتابوں پر عمل کرتا تھا جو انبیاء آتے ان کے پاس ان انبیاء کی تعلیم کے مطابق چلتا تھا انہیں اہل کتاب اگر ان یہ جو موجود میرے سامنے انجیل مقدس ہے ان کے اندر جو کچھ لکھا ہوا ہے تحریف شدہ اس پر عمل کرنے والے لوگ اہل کتاب نہیں ہیں وہ مشرک ہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو علیہ عزباللہ یہ کھلم کھل اشفر کہے یہ اہل کتاب نہیں ہے اور جو آکام شریعت نے ہمیں اہل کتاب کے مطالق دیئے ہیں کہ ان کے ساتھ یہی تعلق قائم کر سکتے ہو نکاح تک کا حکم ہے اہل کتاب کی ساتھ مسلمانوں کا لیکن یہ موجودہ لوگ جو اس کتاب پر عمل کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور یہی نظریہ ہے جو اس میں لکھا ہے جی اہل کتاب نہیں ہے یہ کھلم کھلم مشرک لوگ ہیں تو فرمایا میں باب سے یعنی اللہ سے درخواست کروں گا وہ تمہیں ایک ایسا مددگار عطا کرے گا جو ہمیشہ عبد تک تمہارے ساتھ رہے گا یعنی اس کی نبوت اس کا دین اس کا مذہب ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اس کے بعد کوئی قیامت تک اور نبی نہیں آئے گا یہ احمد مصطفیٰ کا دزگار انجیل مقدس کے اندر اسی طرح یہی باب یوہنہ کی انجیل چودمہ باب آیت نمبر یہ پچیس اور چھبیس ہے حضرت عیسی علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن مددگار یعنی روح القدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کا مراد ہے روح القدس جسے باپ میرے نام سے بھیجے گا یعنی نبی بنا کے اسے بھیجے گا جس طرح میں اولوالعظم رسول ہوں وہ بھی اولوالعظم رسول اہل کتاب بلکہ امام الانبیاء ہوگا اللہ تعالیٰ انہیں بھیجے گا وہ ہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا ٹھیک ہے نا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسی علیہ السلام تک یہ ٹوٹل اسلام ہی تھا یہ ٹوٹل دین ہی تھا دین اسلام ہی تھا لیکن وہ مکمل نہیں بھوا تھا وہ فردن فردن لوگ تھوڑے تھوڑے لوگ آتے رہے تھوڑے تھوڑے لوگوں میں وہ لوگوں کی طبیعت کے مطابق اسلام ان کو دیتے رہے لیکن جو تا قیامت تک مکمل ٹوٹل اسلام دینا تھا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام نے آگے سکھانا تھا اور یہ انجیل مقدسی سے گواہی دے رہی ہے یہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی بہترین آیات ہیں فرمایا کہ وہ آئے گا تمہیں سب باتیں سکھائے گا کوئی بات ایسی نہ ہوگی کہ تمہاری زندگی سے ریلیٹڈ اسلام تمہیں نہ بتا سکیں آنے والا پیغمبر تھوڑے سے وقت میں تمہیں ٹوٹل زندگی کے اصول بتا دے گا اور پھر یہ نہیں ہوگی کہ وہ مثال کے طور پر اسی دور میں جینے والے لوگوں سے ہی متعلق ہوں گے نہیں تا قیامت مادرن سے مادرن دور میں آنے والے لوگ بھی ہو بہو اس اسلام کے مطابق زندگی گزار سکیں گے وگرنا ہم دیکھیں آج سے سو سال پہلے جو لوگ جیتے تھے آج ہم لوگ اس طرح زندگی جی سکتے ہیں نہیں لیکن آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے جو لوگ جیتے تھے صحابہ اہلِ بیت اور تابین تب تابین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جینے کا دیا آج مادرن سے مادرن دور کا لوگ بھی اسی طرح جینا چاہیں تو پر امن سکون کی زندگی جی سکتے ہیں اور اس سے ہزار گناہ مادرن دور بڑھ جائے پھر بھی اسلام کے مطابق لوگ زندگی جی سکتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ روح القدس جیسے میرا باپ میرے نام سے بھیجے گا وہی تمہیں سب باتیں سکھائے گا اور جو کچھ میں نے تم سے کہا ہے وہ سب باتیں تمہیں یاد دلائے گا یہ ہو بہو آیت پڑھ رہا ہوں آیت نمبر پچیس اور چھبیس یوہنہ کی انجیل باپ نمبر چودہ اٹھا کے دیکھیں عام ہماری زبان کے اندر ہے عام طور پر پاکستان اور ان علاقوں میں انگلیش میں یہ اور یہ ٹرانسلیشن کی ہوئی ہے اور زیادہ تر ہمارے ہاں ادھر پاکستان ہندوز انڈیا اور بنگلہ دیش ان علاقوں میں اس طرح کی اردو کتاب پڑھی جاتی ہے اور یہ گرجو میں چلے جائیں آپ کو یہ ہی ملے گی اس وقت تو فرمایا کہ وہ آئے گا تمہیں سب وہ باتیں یاد دلائے گا جو میں تمہیں کہہ چکا ہوں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں انجیل مقدس یہ واضح کہہ رہی ہے تو آمد مصفا کا تذکرہ بار بار آیا جگہ جگہ پہ آیا اور اسی طرح اسی یوہنہ کی انجیل کے باب نمبر چودہ کے اندر یہ آیت نمبر ہے جی انتیس حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اور اب میں تم سے اور اب میں نے تم سے اس کے ہونے سے پہلے کہہ دیا آئے وہ پیغمبر وہ آخر الزمان نبی وہ علوالعظم رسول امام الانبیاء کے آنے سے پہلے میں نے تمہیں کہہ دیا آئے تاکہ جب وہ آ جائے ہو جائے تو تم یقین کر لو اس کے آنے سے پہلے اس کے آمد کی خبر خوشخبری میں نے تمہیں دے دی ہے اس کی ولادت سے پہلے میں نے تمہیں اس کی ولادت کی خوشخبری دے دی ہے اس کے ملاد سے پہلے میں نے تمہیں اس کے ملاد کی خوشخبری دے دی ہے تاکہ جب وہ آئے اور اس کے ملاد پر تم خوشیم بھی مناؤ اور جب وہ آ جائے تو اس پر یقین بھی کر لو یہ لفظ کوئی آکے دیکھ سکتا ہے بعد میں فرمایا کہ اس کے بعد میں تم سے بہت سی باتیں نہ کروں گا کیونکہ دنیا کا سردار آنے والا ہے اللہ کے پیغمبر یہ انجیل مقدس کی آیت نمبر انتیس ہے یوہنہ کی انجیل باب نمبر چودہ میں اس لیے تم سے کچھ کافی باتیں نہ کہوں گا اس لیے کہ دنیا کا وہ سردار ہے وہ آنے والا ہے اور مجھ میں اس کا کچھ بھی نہیں ہے میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں یہ ان کے کہنے کے مطابق تو کچھ بھی نہیں سب کچھ اس نے آکے تمہیں سمجھانا آئے اور جب وہ آج ہوئے میں تمہیں کہہ چکا ہوں اس پر ایمان لانا وہ کل جو آیت بیان کر رہے تھے اللہ نے تمام نبیوں سے وعدہ لیا تھا فرمایا میرا نبی آخر زمان محبوب جب آج ہوئے اس پر ایمان بھی لاؤ گے اس کی مدد بھی کرو گے تو ہر پیغمبر اپنے اپنے دور میں اپنی امت کو اس حوالے سے اگاہ کرتا رہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دیتا رہا اجتماع کے اندر بڑے بڑی پوری پوری قوموں کو جمع کر کے اللہ کے انبیاء یہ خبر دیتے رہے کہ ان قریب وہ آخر الزمانہ بھی آنے والا ہے وہ دنیا کا سردار ہوگا ابت تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گا اس پر ایمان بھی لانا اس کی مدد بھی کرنا یہ ملاد مصطفیٰ یہ آمد مصطفیٰ کے مطالق خبر دی اور خوش خبریاں تھی اسی طرح باپ نمبر پندرہ ہے یوہنہ کی انجیل آیت نمبر چھبیس ہے فرماتے ہیں لیکن جب وہ مددگار آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہارے پاس باپ کی طرف سے بھیجوں گا یعنی میرے جانے کے بعد وہ آئے گا اولوالعظم یعنی اہل کتاب یعنی ایسا نبی جس کو کتاب عطا کی اولوالعظم رسول وہ موجود ہو اس کی موجودگی میں اور نبی نہیں آتا اس کے بعد وہ چلے جانے کے بعد اور شریعت اور نایہ دین اور نایہ نبی اور نئی کتاب آتی ہے تو فرمایا میرے جانے کے بعد میرا باپ تمہاری طرف اس کو بھیجے گا یعنی وہ سچائی کا روحو جو باپ سے صادر ہوتا ہے تو وہ میری گواہی دے گا لیکن اللہ کے نبی ہر نبی آ کے پچھلے نبی کی گواہی دیتے رہے وہ ضرور آئے گا میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو کیونکہ شروع سے میرے ساتھ رہ رہے ہو انہیں کہا کہ تم میرے ساتھ رہ رہے ہو اور میرے ہر وقت میں اس آخر الزمان نبی کی آمد کا تمہیں تذکرہ کر رہا ہوں اس کی ولادت کی باتیں تمہیں سمجھا رہا ہوں جب وہ آجو ہے تو تم ضرور اس پر یقین رکھنا اور وہ تمہیں آ کے سب کچھ سکھائے گا سمجھائے گا اسی طرح یوہنہ کی انجیل باب نمبر پندنہ آیت نمبر اپنا باب نمبر سولہ سولویں باب کے اندر آیت نمبر سات آٹھ ہے فرماتے ہیں لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میرا جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں میرا یہاں سے چلے جانا آسمان کی طرف اٹھ جانا تمہارے لئے فائدہ مند ہے کیوں فرمایا کیوں کہ اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہ آئے گا ٹھیک ہے نا اگل دین جو ہمیشہ مکمل دین رہنے والا ہے وہ نہیں ہے اگر میں نہ گیا تو میری جانے کے بعد وہ ہی آئے گا لیکن اگر میں اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیجوں گا یعنی میری جانے کے بعد ہی وہ آئے گا اور وہ آ کر دنیا کو گناہ اور راست بازی اور عدالت کے بارے میں قصور وار ٹھہرائے گا ٹھیک ہے نا جب وہ آخر زمان نبی رسول اللہ کا محبوب آئے گا یہ آمد مصطفیٰ کا دذکر آئے یہ ملاد مصطفیٰ اسے ہی ہم کہتے ہیں تو فرمایا کہ وہ جب آئے گا وہ دنیا کو ہر حوالے سے گناہ گار ٹھہرائے گا نہ وہ عدل و انصاف ہوگا نہ وہ اخوت و بحیشورہ ہوگا اس وقت عجیب طرح کی حالت ہوگی اور یقیناً جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس وقت عرب کے حالات آپ تاریخ میں پڑھ کے دیکھیں حالات یہ ہو چکے تھے کہ ہیوانیت بھی شرما کے گزر رہی تھی انسانیت کے سامنے بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا تھا اور ایسا دور بھی گزرا کہ باپ فوت ہوا ماں کو باپ کے ساتھ زندہ دفن کر دیا ایسا دور بھی گزرا کہ باپ فوت ہوا ماں کو جا کے منڈیوں میں بیچ دیا اس قدر زلالت اور گمرہی کے اندر لوگ آن پہنچے تھے اللہ کے نبی آئے فرمایا کہ وہ تمہیں آکے گناہ گاہ ٹھہرائے گا ہر حوالے سے پھر وہ تمہیں حقیقت بتائے گا حقوق انسانیت بتائے گا جینے کا سلیکہ بتائے گا یہ آمد مصفہ کا تذکرہ ہر دوسری تیسری آیت یہ ہم اگر اس انجیل مقدس سے آپ کو آیات دکھانا لگے نا یہ کئی گھنٹوں فیل بدی گفت گو سکتی ہے اس قدر اللہ کے نبی کا تذکرہ موجود ہے اندی انجیل مقدس کے اندر اگرچہ انہوں نے تبدیلی کر دی اگرچہ انہوں نے ان باتوں کو چھپانے کی کوشش کی اس کے باوجودی بھی اس قدر ملاد مصطفیٰ کا تذکرہ ملاد مصطفیٰ کا تذکرہ یہ ہوتا ہے ملاد مصطفیٰ کا مطلب یہ ہے کہ ولادت مصطفیٰ اللہ کے نبی کی پدائش اور پدائش مصطفیٰ ہر کتاب کے اندر ہر جگہ پر قرآن کی ہر دوسری تذکرہ اس کا تذکرہ کر رہی ہے تو لہٰذا لوگوں کا جمع ہونا جمع کر کے آمد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا یہ ہر امت میں ہر نبی کے اندر یہ طریقہ رہا ہے اور قرآن پاک میں یہ واضح کل آپ لوگوں نے سنا اسی طرح آیت نمبر تیرہ میں فرماتے ہیں کہ لیکن جب وہ یعنی سچائی کا روح آئے گا تو تم کو تمام سچائی کی رہیں دکھائے گا تمام سچائی کی رہیں دکھائے گا وہ کیونکہ آخری دین ہوگا نا تا قیامت وہ چلے گا اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کہے گا لیکن جو کچھ سنے گا وہ ہی کہے گا یہ آیت قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے سولوہ باب یوہنہ کے انجیل آیت نمبر تیرہ کے اندر جو آیت آ رہی ہے یہی آیت سور نجم ستائی پارے کے اندر بھی موجود ہے اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کہے گا جو سنے گا وہ ہی کہے گا اللہ فرماتا ہے میرا محبوب اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا جو وہی سنتا ہے وہ ہی تمہیں بتاتا ہے اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا انجیل مقدس کہتے ہیں وہ آنے والا پیغمبر اس کی جب ولادت ہوگی ملاد ہوگا وہ آئے گا اپنی طرف سے کچھ بھی نہ کہے گا وہ وہی کہے گا جو اللہ کی طرف سے سنے گا اور قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْتِقُواْنِ الْحَوَا اِنْهُوَا اِلَّا وَحْيُنْ جُوْهَا آگے فرمایا کہ اور تمہیں ایندہ کی خبریں دے گا آنے والے وقت کی خبریں دے گا وَمَا هُوَا لَلْغَيْبِ بِدَانِينَ میرا محبوب غیب بتانے پر بخیل نہیں ہے آنے والی تمہیں خبریں دیتا ہے یہ بھی قرآن کے اندر آیت موجود ہیں ٹھیک ہے نا آخری پاری کے اندر تو لہذا کئی آیات ایسی ہیں شانِ مصطفیٰ کے اندر اللہ کے محبوب کی عظمت میں کئی آیتیں ایسی ہیں جو انجیل میں بھی موجود ہیں قرآن پاک میں بھی دوبارہ ان کی وضاعت کر دی ہے تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر اگر کوئی ہاں وہ خرافات ہم ان کی تردید کرتے ہیں میں بار بار سمجھاتا ہوں ہمارا وہ جوانتب کا جنہوں نے عجیب طرح کے خرافات پیدا کر رکھے کوئی ان سے باز آجائے ہم بری و زمہ ہیں ہم بار بار سمجھا رہے ہیں کہ ایسے خرافات جن کے اندر مرد عورت کا اختلاط ہو ایسی سرجاوٹیں جن کو دیکھ کر ایک دماغ اور سوچ فضولیات محسوس کرے ایسا کوئی انداز نہیں ہے اسلام کا کہ ہم آمد مصطفیٰ پر ایسی خوشیں مناتے رہیں ایسا نہ کریں بلکہ ایسا انداز کریں کہ جس میں اسلام کی اشاعت ہو بار بار سمجھاتا ہوں اچھے خاصے پروگرام کریں محفل کریں ان کے اندر بھی کچھ سنجید گیا بنائے پڑھے لکھے لوگ بولا ہمارے ہاں محفل پر بھی عجیب طرح کے معاملات اٹھ کر ہوئے ہیں یہ بھی ایک دکھ ہے یہ دو ایسے طبقے اٹھ کرے ہیں جن کی وجہ سے دین کا معاملہ عجیب طرح کا ہو گیا مدارس غریب ہو گئے علماء کی کوئی بات ہی نہیں پوچھتا وہ کون دو ایک ہمارا نام نیحاد پیر طبقہ ہے ملنگ طبقہ دم درود کر کے انہیں خواتین کو اپنی طرف مائل کر لیا موج مسئلہ کر رہے ہیں وہ لوگ اور دوسرا ہمارا وہ خطیب طبقہ جو ایک دن بھی مدر سے نہیں گیا طرز کی بنا پر ماشاءالا عوام الناس ان پر ٹوٹ پڑی ہے بڑے بڑے پروگرام ہزار اللاکوں کی تعداد میں ان کے خطابات ہوتے ہیں ٹوٹل کہنیاں سنا رہے ہوتے ہیں وہ لوگ اور پھر تیسرا مرتب کا ناتخان طبقہ انہوں نہ کوئی علماء صاحب کا کلام پڑھنا ہوتا ہے نہ آل حضرت کا پڑھنا ہوتا ہے وہ اپنی طرف سے موجودہ دور کے شاعر طبقہ ہے جنہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے انہیں شاعری لکھ دی عوام الناس ان کی آواز پر فیدہ ہو گئی ہے اب بلکہ یہاں تا کان پہنچا آپ باہر دیکھیں گے اردگرد آپ کو نظر آئے گا کہ بڑی بڑی فلیکسیں لگی ہیں چھوٹے چھوٹے لونڈے ہیں جو خطیب بن چکے ہیں جو ممبر رسول پہ بیٹھ کے دین سمجھانے والے ہیں چھوٹے چھوٹے لونڈے جن کو ابھی تک میں کہتا ہوں غسل اور وضو کے فرائض کا پتہ بھی نہیں ہے انہیں ممبر رسول کن لوگوں نے سپرد کیا ہماری عوام الناس نے ممبر رسول ان کے سپرد کر دیا وہ دین بتائیں گے امت کو اندازہ کر رہی ہے یہ دین کی ساتھ مزاک نہیں تو اور کیا ہے وجہ کیا ہے ان کی آواز ہے خوبصورتی ہے ماشاءاللہ سٹیٹ پہ بیٹھ کے سجتے ہیں وہ طرز میں وہ کہانیاں سنا تھے ادھر ادھر کی بات لگا کہ یہ ملاد مصطفیٰ کمال ہو گئی وہ ممبر رسول کا وارث بن چکا چھوٹا سا لونڈا جسے اسنجا کرنے کا بھی شریف طریقہ نہیں آتا کیا یہی لونڈے چھوٹے چھوٹے اب ہمیں دینی سلام سمجھیں گے اور امت کے اور ممبر رسول کے وارث بن جائیں گی کیا کب اقل ہے گی کب سوچے گی ہمارے اندر یار خدا کے لئے علماء کو بھی کبھی بلا کے سنیں کچھ سنجیدی کے ساتھ دین کی بات سننے کی بھی کبھی کوشش کریں میں ادھر کے اپنے ایک ذمہ داری سمجھتے ہوئے میں آپ لوگوں کو آن کیمرہ سمجھا رہا ہوں خدا کے لئے ایسے خورفات پیدا کر کے ملاد کا نام نہ دے انہیں کوئی اور فنکشن کا نام دے دے اسلام کو اپنے مذہب کو بدرام نہ کریں ایسی عجیب سجاوٹیں اور ان نہ نواز کا پتہ نہ قرآن کا پتہ نہ صیرت مصطفیٰ کا پتہ نہ دین کا پتہ اور ان کے اندر عورت مرد کا اختلاط یہ ملاد مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے اور عجیب طرح کہ آپ لوگ سمجھیں بھی حضرت بار بار یہ بات کرتے ہیں واللہ ہم پیچھلے سالک ساتھیہ میں لے گیا انہ نے کہا کہ ملاد کا اپنا آمد مصطفیٰ کی خوشی کا طریقہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ادھر فیصل آباد کی کچھ قریبی علاقوں کی گلیوں میں ہم پہنچی لا حول ولا قوت الا باللہ اس قدر شرماتی ہے بندے کو پھر اس کو نام کیا دیا جا رہے آمد مصطفیٰ کا فنکشن ہے یہ خدا کے لئے کوئی اور نام دیں دیں اس طرح کے فنکشن اس سے ہٹکی کبھی کر لیں غلاستیں پھیلائیں لیکن اس طرح کے پروگراموں کو آمد مصطفیٰ کا نام نہ دیں یہ پاکیزہ پروگرام تھا اسلام کی اشاعت کا پروگرام تھا ایسے پروگرام کریں جن کے اندر قرآن کی تلاوت ہو ایسے پروگرام کریں جن کے اندر سنجیدہ لوگ باشرہ لوگ باریش لوگ ٹھیک ہے نا کوئی داری مبارک بھی ہو عجیب طرح تبقان پہنچا جنہیں ممبر رسول کو بھی سنبھال لیا پڑھا لیکن بیچاروں کی کیا حصیت ہے بس وہ مدرس میں رہے باقی سٹیج ممبر رسول سب کچھ انہی لوگوں نے سنبھال لیا کاروبار بنا لیا نا اور یاد رکھیں یہ قوم سے پوچھا جائے گا بڑی سختی کے ساتھ کہ ممبر رسول تم نے ایسے لوگوں کے سبر کر دیا جن کا ظاہری دھانچہ بھی یہود و نصارہ والا تھا کوئی سنت تک طریقہ ان کے زندگی میں نظر ہی نہیں آتا تھا خدا کے لئے اس طرف متوجہ ہوں ہم بار بار سمجھاتے ہیں ایسی معفل کریں سنجیدہ لوگ پڑھے لکھے لوگ قرآن کی تلاوت ہو سناخانی ہو درس حدیث درس قرآن ہو آمد مصفح کا بہترین انداز میں بیان ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت بیان کی جائے آمد مصفح کی بنیادی وجہ بیان کی جائے اللہ کے نبی کیوں آئے اللہ کے نبی نے آکے کیسی تبدیلی پیدا کی میں کہتا ہوں یہ محض جو ہمارے ساتھی محض کیک کارتے ہیں وہاں پر عجیب فنکشن ہوتے ہیں محض سجاوٹے ہوتے ہیں اس سے دین کو کتنا فیدہ ہوا یہ پوچھتا ہوں میں یا جو ہماری محفل اس طرح کی ہوتے ہیں جس کے اندر محض طرز کی بنا پر سارا کچھ ہوتا ہے اور پڑھا لکھا عالم دین ایک بھی بندہ نظر نہیں آتا میں پہنچا ہوں ان محفل پر جو لاکھوں لپے لگاتے ہیں اس سے دین کو کتنا فیدہ پہنچا صرف چسکہ لے نہ ہوتے آواز ہے بس بچہ خوبصورت تھا ہے آواز تھی کمال ہو گئی چسکے کے لئے ہم نے اسلام کو استعمال کیا ہوا ہے خدا کے لئے سنجیدگی پیدا کریں پروردگار ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم جی 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 جو مانا بترے ہو تو کہہ ہمارے لوگے عقیق صاحب میں مبایا جاں اصل یہ کتابیں جو ہے نا یہ تقریبا ڈیڑھ سو دو سو سال بعد ان کی تحریر ہوئی ہے ٹھیک ہے نا انجیل مقدس ہم یہی کہتے ہیں کہ جو ان میں تذکرہ آ رہا ہے نا یہ تذکرہ آسمان سے نازل شدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا لیکن ہم اپنی دلیل تو ثابت کر رہے ہیں نا ہم جو جو موضوع ہمارا اس سے ریلیٹڈ ہماری واضح یہ دلیل ہیں وہ تو اسے سچ مانتے ہیں نا ہم کہتے ہیں یہ جو آپ آپ نے ہمارے سامنے رکھی ہوئی نا انجیل مقدس یہ کتابیں ان میں تحریف ہو چکی ہے یہ وہ چیزیں نہیں ہیں ٹھیک ہے یہ ہی ہمارے علماء جب پادریوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں نا بھئی بتاؤ یہ اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ یہ ہوگا کیا یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے نہیں یہ تو ہمارا بہترین اتراز ہے مسیح طبقے پہ ہم اس انجیل مقدس جس کو آج وہ اپنی شریف دلیل بناتے ہیں کسی بھی حوالے سے وہ ہمیں جواب ان چیزوں کا نہیں دے سکتے ان کے اندر کچھ آیات ہیں جو ممکنہ صورتیں وہی ہوں جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اللہ تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے اس کے اندر ایک ذرہ بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی یہ اسلام کی حقانیت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے آج دنیا کے اندر کینات کے اندر کوئی بڑا سے بڑا محقق پادری ہمیں انجیل مقدس زبانی سنا کے دیکھیں دکھائے پتر چل جائے گا ہم ہمارے ساتھ ہی چیلنج کر کے ہوئی دیکھیں ہمارا چھوٹا سا بچہ پورا قرآن بغیر غلطی سے سنا دے گا یہ اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے اور یہ دلیل ہے کہ اللہ نے فرمایا اس کا حفاظت کا ذمہ میں خود خدا نے اٹھا رکھا ہے تو اللہ کی حفاظت کرنا کیا ہے بچے بچے کے دل کے اندر پورا قرآن سما گیا ہے ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ گلیوں میں کئی قرآن کے کاری اور حافظ نظر آئیں گے آپ لوگوں کو یہ اسلام کی حقانیت کی لیکن انجیل مقدس اس کے جو الفاظ ہے نا ان سے ہی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ الفاظ نہیں ہے یہ ہمارے پاس دلائل ہیں اس حوالے سے ہمارے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکتا کوئی بھی مذہب مسئلہ کا بندہ آکے ہمارے پاس اس حوالے سے یعنی مذہب کے حوالے سے ہم سے بات نہیں کر سکتا یہ اللہ کو شکر ہے اسلام کی حقانیت کی بہت بڑی دلیل ہے سمجھتے وہ لوگ بھی ہیں لیکن ہر درمی شیطان انہیں آنے نہیں دیتا وہ مہرے لگ گئی ہیں دلوں پر لہذا ہمارے پاس یہ بہت بڑی دلیل ہے ہم بھی نہیں کہتے کہ یہ الفاظ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم لوگ نہیں مانتے یہ تذکرہ محص قرآن پاک میں نہیں تمہاری کتاب میں یہ تذکرہ آمد مصفحہ کا موجود ہے اللہ تعالی ہم سب کو مل کی توفیق تعافیٰ فرمائے جی اور کوئی حکم دی اللہ اکبر